اچھا جی وائل آئیلنڈ کے جس آئیلنڈ کے اوپر اس وقت میں موجود ہوں اس کا نام ہے یورپ اب میں آپ کو دکھانے لگا ہوں بہت ہی امیزنگ چیز اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ایز ایٹس آپ اس کے مالک بن سکتے ہیں یا باتروم کے مناظر آپ کو دکھاؤں نا تو بھائی سارے پیسے اس کے ہیں بھائی جو ہے ہماری وہ میک اپ بھی کر سکتی ہیں ساتھ میں ٹی وی رکھا ہوا ہے تو یہ آرٹی ویشل رین یہاں پہ جو ہے نا یہ سیٹ اپ کیا گیا ہے تو یہ جو ویو ہے یہ ہے یہاں کا بیچ ویو اسلام علیکم جی آج میں آپ کو جو پروپٹی دکھانے والا وہ بھائی جو ہی نیکس لیول سین ہے اس کے لیے سب سے پہلے مجھے اس بورٹ کے اندر جو ہے نا اس آئیلنڈ پہ جاننا ہے جس کا نام ہے ورل آئیلنڈ اور ورل آئیلنڈ کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑی سی انفرمیشن دیں گے لیکن آج کی جو اپسوڈ ہے نا وہ بہت ہی ایکسائٹنگ ہونے والی ہے تو سٹے ویڈ می اچھے بھائی ورل آئیلنڈ جو ہے نا وہ دبائی میں کچھ عرصے پہلے ڈیولپ کیا گیا تھا اور اس کے پیچھے کا کونسپ یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا کے ممالک ہیں نا ان سب کی شیپز کے چھوٹے چھوٹے آئیلنڈز بنائے گئے ہیں جو کہ مین میڈ آئیلنڈز ہیں اور اس پر تمام ڈیولپرز جو ہیں نا جو جو کمپنیز ہیں وہ اپنی اپنی مرضی کی پروپرٹیز ڈیولپ کر رہی ہیں جس کو آپ خرید بھی سکتے ہیں رینڈ بھی کر سکتے ہیں اور ساری چیزیں گوڑ کر سکتے ہیں تو آج ایک آئیلنڈ کے اوپر ہم جارے ہیں اس کا نام ہے یورپ اور آپ کو دکھا دیں کتنا امیزنگ ہے اچھا جی وائل آئیلنڈ کے جس آئیلنڈ کے اوپر اس وقت میں موجود ہوں اس کا نام ہے یورپ اور یہ جو پروپرٹی خوبصورت سے آپ میرے پیچھے دیکھ رہا ہے یہ ہوتیل اس کا نام ہے اور یہ پرٹیکیولر ان کی چار برانچز میں سے ایک برانچ ہے جس کا نام ہے مونیکو اور مونیکو کا آج ہم آپ کو وزٹ کروانے کے لیے آئے ہیں اس ہوتیل کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پرائیویٹ بیچ پورا محول جو ہے نا وہ ہوتیل والا ہے خوبصورت سا سویمنگ پول ہے لیکن جو سب سے اچھی اور خاصیت ہے اس کی وہ یہ کہ یہاں پہ آپ صرف روم رینٹ نہیں کر سکتے بلکہ آپ خرید بھی سکتے ہیں جی ہاں یعنی کہ کل کو اگر آپ نے انویسمنٹ کی ہے اور آپ کا دل کرتا ہے کہ یہاں پہ آگے میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ چھٹیاں سپینڈ کروں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ نہیں آرہا چاہ رہے تو آپ وہ رینٹ پہ کر کے جو ہے نا اپنی انویسمنٹ کا ریٹن بھی لے سکتے ہیں تو آئیے کچھ مزید اس پروپرٹی کی ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں اور دکھا دیں کہ یہ کتنی خوبصورت ہے اوکے جی تو مونیکو کی لابی کے اندر میں موجود ہوں اور یہ ہی اتنی زوردست ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ یار میں اپنے جذبات کا اثار کیسے کروں یہ ایک ریسٹرون نیا خوبصورت سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت بڑا سٹنگ گریہ ہے اور اگر یہ جگہ آپ دیکھیں تو یہ آرٹیفیشل رین یہاں پہ یہ سیٹ اپ کیا گیا ہے تاکہ کوئی اگر انجوائے کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے کیونکہ دوبائی میں بہت کم کم بارشیں ہوتی ہیں اور بڑا خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو بارش دیکھ سکتے ہیں لیکن اب آپ کسی بھی سال کے ایریا میں آئیں آپ کو یہاں بارش ملے گی تو اس طرف اگر ہم آتے ہیں ریسٹرون سے نکل کے تو یہ ہمیں ایک بار دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ بار کاؤنٹر ہے یہ ریسپشن ہے سامنے تو اگر یہ ویو دیکھیں تو یہ پورا سویمنگ پول کا جو ہے نا وہ کنیکٹنگ ویو ہے کنیکٹنگ ویو کیسے کہ ان کی جو چار پانچ پرپرٹیز ہیں یہاں پہ تو یہ پول ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹیڈ ہے تو یہ سب سے اچھی خوبصورت بات ہے یہاں کی اور جلدی سے آپ کو لے کے چلتے ہیں روم کے مناسبے دکھاتے ہیں اور اوپر لابی کے مناسبے دکھاتے ہیں اچھا جی یہ ہے یہاں کی لابی اور میں ابھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کتنی خوبصورت لابی یہ سارے رومز ہیں اس کو آپ رینٹ بھی کر سکتے ہیں پرچیز بھی کر سکتے ہیں اور ابھی جس روم کا میں آپ کو ٹور کروانے والا ہوں وہ دیکھ کے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی آئیے تو بھائی جس کا انتظار تھا آپ کو اس جگہ پہ میں لے کر آگیا ہوں اور میں آپ کو اس اپارٹمنٹ کا ویو کروانے والا ہوں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی نیکس لیول ہے اور یہ ون بی ایج کے اپارٹمنٹ ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہمارے پاس ایک چھوٹی سی پینٹری ٹیبل آپ کو دیکھنے کو بھی ملتی ہے سٹوریج بانس آپ کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ واش روم ہے اس کا جو کہ کومن واش روم ہے لاؤنج اور بیڈروم کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے بہت ہی خوبصورت گولڈ وائٹ اور یہ ڈیفرنٹ ماربل کی جو ہے نا وہ تیم انہوں نے یوز کی ہے اس کے علاوہ اگر میں اس ایرے میں آؤں تو لاؤنج کا ایرے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلی فرنشت ہے یہ اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ایز ایٹس آپ اس کے مالک بن سکتے ہیں یہاں سامنے ہمیں جو ہے نا خوبصورت سال جو ہے نا کنسول کی جگہ انہوں نے جو ہے نا یہ ماربل کا ایک ڈیکور کیا ہے اس کے علاوہ سوفے یہ بہت ہی زبردہ خوبصورت کوالیٹی کے ٹی وی دیکھیں آپ فیملی کے ساتھ انجوائے کریں یہ گیلری اس کے پر ابھی تھوڑی دیر کے اندر آتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی ٹیبل دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ بھی ہمیں ایک چھوٹی سی ٹیبل دیکھنے کو ملے گی ایک چھوٹا سا کاؤچ رکھا ہوا ہے ایک چھوٹا سا سٹوریج باکس ہے وہاں پہ اور اس کے علاوہ اگر روم کی میں بات کروں تو بیڈ روم کے منازر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بہت ہی لکجوریس اور خوبصورت مطلب کلر تھیم کہہ لیں آپ اس کے اندر لکڑی کا بھی کام کیا گیا ہے اس کے اندر جو ہے نا والز کے اوپر بھی ایک بہت ہی خوبصورت سا ٹیکشر وال پیور آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ اگر بیٹ کی بات کریں لیمز کی بات کریں ساری فینسی چیزیں انہوں نے اس کے اندر یوز کی گئی ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ بھی انہوں نے ایک چھوٹی سی لائٹ دی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت سی پینٹنگ لگا کے رکھی ہے اور یہ گیلری جو ہے پوری ایل شیب میں کیونکہ یہ کارنر کا اپارٹمنٹ ہے تو اسی وجہ سے اس کی جو گیلری ہے نا پورے آپ کے اپارٹمنٹ سے کنیکٹیڈ ہے یہاں پہ اگر میں دیکھوں تو یہ خوبصورت سی جو ہے نا ہمیں ایک ٹیبل ملتی ہے جس کے پر ہم اپنا آفس کا کام لیپ ٹاپ وغیرہ رکھ کے یوز کر سکتے ہیں اس پہ آپ تو بھا بھی جو ہے ہماری وہ میک اپ بھی کر سکتی ہیں ساتھ میں ٹی وی رکھا ہوا ہے ٹی وی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑی سکرین ہے آلموسٹ میرے خالصے سکسٹی سکسٹی فائیو انچ کی ہوگی ہے مجھے نہیں پتا لیکن اب میں آپ کو دکھانے لگا ہوں بہت ہی امیزنگ چیز اور وہ ہے یہ واکنگ کلوزٹ آپ کہلیں یہ ساری بہت ہی زیادہ سپیس جو ہے نا سٹوریج کے لیے انہوں نے دیا گیا ہے اس کے ساتھ تو یہ ایک دو تین چار پانچ پانچ پلوزٹ جو ہے نا وہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں اور یہاں پہ اگر میں باتروم کے مناظر آپ کو دکھاؤں نا تو بھئی سارے پیسے اس کے ہیں آپ یہ دیکھیں ہی اینڈ شی یہ دونوں جو ہے نا کونسیپ یہاں پورے ہوتے ہیں جو آپ کا واش بیسن کے اوپر پھڑا ہوتا ہے نا بیگم سے یا اپنے گھر والوں سے وہ ختم ہو جائے گا تو یہ ہے جی شاور روم اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گولڈ کی تینگ گری کلر کے ماربرز اور بہت ہی جو ہے نا مطلب کیا کہیں گے اس کو ایک فینسی لک بھی کہہ سکتے ہیں آپ لگجوریس لک بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ آ رہی ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہ باتروم ہے کموٹ وغیرے ساری چیزیں ٹیلی فون بھی دیا گیا ہے اس کے ساتھ اس کے علاوہ جی یہ ہے یہاں پہ بارٹ ٹپ روم کہہ لیں آپ اس کو ایک خوبصورت قسم کا بارٹ ٹپ لگایا گیا ہے یہ ایک الگ ایریہ ہے جہاں پہ آپ انجوئے کر سکتے ہیں آئیے میں آپ کو گیلری دکھاتا ہوں اچھا بھائی اس یونٹ کی سب سے زبردست چیز میں آپ کو دکھائیں لگا ہوں جو کہ یہاں کی ہے بیلکنی کیونکہ یہ کورنر کا اپارٹمنٹ ہے تو ہمیں یہ ایل شیپ بڑی سی بیلکنی دیکھنے کو ملتی ہے یہاں کا ویو اگر میں دکھاؤں تو یہ مزید ابھی کنسٹرکشن بھی چل رہی ہے اور کچھ ہوتیلز جو اینا وہاں پہ بن چکے ہیں یہ گرینری آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر یہاں کے ویو کی بات کروں تو تو یہ جو ویو ہے یہ ہے یہاں کا بیچ ویو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے ہوتل کا آپ کو خوبصورت سا ویو دیکھ سکتا ہے یہاں سے یہ سارے ہمارپا جو اینا فرنیچر بغیرہ بھی یہاں پہ انسٹال کر کے دیا ہوا ہے تو ای ہوپ کہ آپ کو اس یونٹ کا ٹور پسند آیا ہوگا اس کی جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں چاہیے رینٹل کے لیے ہو چاہیے انویسمنٹ کے لیے ہو ساری آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو گائیڈ کریں گے انویسمنٹ پلان کے حوالے سے بھی ساری چیزوں کے حوالے سے تو اپنا بہت خیال رکھئے گا جب تک کہ میں نیکس امیزنگ ٹور کے ساتھ نہیں آتا اور دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی خوش رہیں اور انویسمنٹ کرتے رہیں تینکیو